یا نحوال جنت نسعان عمل للآخرة و خیر ازداج صلاحا امانا طوبا للانسان تقیر عبد الرحمن ابن سامورہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے اور ہم پر داخل ہوئے اس دن ہم مدینہ کی مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لئے آگے بڑھا لیکن والدین کے ساتھ نے ایک سلوک آگے آیا اور فرشتے کو واپس بھیج دیا حضرت عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ایک خوش قسمت شخص کو دیکھا آپ علیہ السلام کو اس شخص کے خوش قسمتی پر رشک آیا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اس شخص کا نام دریافت فرمایا اللہ رب العزت نے اس شخص کا نام نہیں بتایا تاہم فرمایا میں تمہیں اس کے تین نیک عمل بتاتا ہوں یہ شخص کسی سے حسد نہیں کرتا تھا اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار تھا اور ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا تھا یہ چغل خور نہیں تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک صلح رحمی کا آلہ ترین درجہ ہے موسیقا موسیقا